سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو اکیس بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تم مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں کیونکہ مومنہ لونڈی مشرق عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو نیز مومنہ عورتوں کو مشرق مردوں کے عقد میں نہ دینا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں کیونکہ ایک مومن غلام مشرق مرد سے بہتر ہے خواہ مشرق تمہیں پسند ہو کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی نشانیاں لوگوں کے لئے کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں اور وہ آپ سے حیز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے یہ ایک گندگی ہے بس حیز کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ پس جب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اس طرح جاؤ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے بے شک خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں پس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جا سکتے ہو نیز اپنے لئے نیک آمال آگے بھیجو اور اللہ کے عذاب سے بچو اور یاد رکھو تمہیں ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اے رسول امانداروں کو بشارت سنا دو اور اللہ کو اپنی ان قسموں کا نشانہ مت بناو جن سے نیکی کرنے تقوی اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح و آشتی کرانے سے باز رہنا مقصود ہو اور اللہ سب کچھ خوب سننے والا جاننے والا ہے اللہ ان قسموں پر تمہاری گریفت نہیں کرتا جو تم بے توجیہی میں کھاتے ہو ہاں جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کا معاخضہ ہوگا اور اللہ خوب درگزر کرنے والا بردبار ہے جو لوگ اپنی عورتوں سے الگ رہنے کی قسم کھاتے ہیں ان کے لئے چار ماہ کی محلت ہے اگر اس دوران رجوع کر لیں تو اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو اللہ یقیناً خوب سننے والا علم والا ہے اور طلاق یافتہ عورتیں تین مرتبہ مہواری سے پاک ہونے تک انتظار کریں اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لئے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق کیا ہے اسے چھپائیں اور ان کے شوہر اگر اصلاح و سازگاری کے خواہ ہیں تو عدت کے دنوں میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے پورے حق دار ہیں اور عورتوں کو دستور کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں البتہ مردوں کو عورتوں پر برتری حاصل ہے اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے طلاق دو بار ہے پھر یا تو شائستہ طور پر عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ لیا جائے یا اچھے پیرائے میں انہیں رخصت کیا جائے اور یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو مگر یہ کہ زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے پس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ زوجین اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو زوجین کے لئے اس مال میں کوئی مزائقہ نہیں جو عورت بطور محافظہ دے دے یہ اللہ کی مقدر کردہ حدود ہیں سو ان سے تجاوز نہ کرو اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرتے ہیں پس وہی ظالم ہیں اگر تیسری بار پھر طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لئے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے ہاں اگر دوسرا خواہن طلاق دے اور عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں تو کوئی حرج نہیں بشرت یہ کہ انہیں امید ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم رکھ سکیں گے اور یہ ہیں اللہ کی مقرر کردہ حدود جنہیں اللہ دانش مندوں کے لئے بیان کرتا ہے اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدد پوری کر لیں تو انہیں یا تو شائستہ طریقے سے نکاح میں رکھو یا شائستہ طور پر رخصت کر دو اور صرف ستانے کی خاطر زیادتی کرنے کے لئے انہیں روکے نہ رکھو اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا اور تم اللہ کی آیات کا مزاک نہ اڑاؤ اور اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اسے یاد رکھو اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نصیحت کے لئے اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدد پوری ہو جائے تو انہیں اپنے مجوزہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ رکو جبکہ وہ جائز طور پر ازدواج پر باہم راضی ہوں یہ نصیحت اس شخص کے لئے ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تمہارے لئے نہایت شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے اور ان باتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں یہ حکم ان لوگوں کے لئے ہے جو پوری مدد دودھ پلوانا چاہتے ہیں اور بچے والے کے ذمہ دودھ پلانے والی ماں کا روٹی کپڑا معمول کے مطابق ہوگا کسی پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف میں ڈالا جائے اور نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچایا جائے اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے پھر اگر طرفین باہمی رضا مندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو اس میں ان پر کوئی مزائکہ نہیں نیز اگر تم اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی مزائکہ نہیں بشارت یہ کہ تم عورتوں کو معمول کے مطابق تیش ادا معاوضہ ادا کرو اور اللہ کا خوف کرو اور جان لو کہ تمہارے عامال پر اللہ کی خوب نظر ہے اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں چار ماہ دس دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں اور اللہ تمہارے عامال سے خوب باخبر ہے اور اس میں کوئی مزائکہ نہیں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا اظہار اشارے کنائے میں کرو یا اسے تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھو اللہ کو تو علم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے مگر ان سے خفیہ کول و قرار نہ کرو ہاں اگر کوئی بات کرنا ہے تو دستور کے مطابق کرو البتہ عقد کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے اور جان رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے لہٰذا اس سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے اس میں کوئی مزائکہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے اور مہر معین کرنے سے قبل طلاق دے دو اس صورت میں انہیں کچھ دے کر رخصت کرو مالدار اپنی وسط کے مطابق اور غریب آدمی اپنی وسط کے مطابق یہ خارج دستور کے مطابق دے یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اور ان کے لئے مہر معین کر چکنے کے بعد طلاق دو تو اس صورت میں تمہیں اپنے مقرر کردہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا مگر یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہے وہ حق چھوڑ دیں اور تمہارا چھوڑ دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے اور تم آپس کی احسان کو اور تم آپس کی احسان کوشی نہ بھولو یقیناً تمہارے عمال پر اللہ کی خوب نگاہ ہے نمازوں کی محافظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی اور اللہ کے حضور خضو کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا جس حال میں ہو نماز پڑھ لو اور جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس میں تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وسیعت کر جائیں کہ ایک سال تک انہیں نان و نفقہ سے بہرمند رکھا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں پس اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں تو دستور کے دائرے میں رہ کر وہ اپنے لئے جو فیصلہ کرتی ہیں تمہارے لئے اس میں کوئی مزائقہ نہیں اور اللہ بڑا قانم غالب آنے والا حکمت والا ہے صدق اللہ علی العظیم